بھارت کا سماج ہر دن سچ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اس کے لیے ایک حد تک ہمارا میڈیا بھی ذمہ دار ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ آخر بھارتی میڈیا کی وشوسنی اتا گر کیوں رہی ہے دو آزار روپے کے ہر ایک نوٹ پر ان جی سی یعنی نینو جی پی ایس چپ نگا ہوا ہوگا اور پترکار اب راجنیتک دکانوں کی سجا کے کام آنے لگے ہیں جھوٹ کو اتنی بار دور آیا جاتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے نیتا پترکار اور ادیوگپتی آج کل اگھوشت روپ سے ایک ہی ٹیم میں کھیلتے ہیں اور میڈیا کا ایک بڑا حصہ اس جھوٹ کو سچ بنانے میں اپنا پورا یوگدان دیتا ہے یہ خبریں پڑھ کر کبھی آپ کے مند میں دیش بھکتی کی بھاونائیں جاگ جاتی ہیں بھارتی سینہ نے پاکستان کے تین پوسٹ تباہ کر دیا ہیں تو کبھی کسی نیتا یا پارٹی میں آپ کو چمتکارک شکتیاں نظر آنے لگتی ہیں اس لیے بات کر رہے ہیں موڈی کے حنمان کی آئیے اب بات کرتے ہیں ان دو سنجیونی اکی جن کی ضرورت سب سے زیادہ ہے میڈیا پر وشواس کرنا لگاتار مشکل ہوتا جا رہا ہے کبھوں کو اگر آپ کچھ دیسی گھی سے چپڑ کر روٹی ڈالتے ہیں تو آپ کی جو پروجیکشنیں وہ چلنے لگ جائیں گے وششکیوں کے مطابق بھارت ایک طرح سے پوسٹ ٹروتھ یگ میں جی رہا ہے یعنی بھارت میں تتھیوں کو توڑ مرود کر پیش کرنے کا چلن بڑھ گیا ہے لف جہاد پر زی نیوز کی یہ ایکسکلوسیف پڑھتا ہے آخر پیار کے نام پر جبرن دھرم پریورتن کا کھیل کیوں چل رہا ہے بھارت میں فیک نیوز، غلط تتھیوں پر آدھارت آرٹیکلز، غلط نیوز رپورٹنگ آزادی چاہیے ایسے پترکاروں سے سادھان رہیے، ایسے لیکھکوں سے سادھان رہیے جو کی بڑے بڑے نیتاؤں سے، بڑی بڑی پولٹیکل پارٹیز سے یا بڑے بڑے ادیوپتیوں سے ملے ہوتے ہیں یہی نیتا آگے چل کر راج سبا کے صدد سے بن جاتے ہیں راجمیتی میں آ جاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں اور اپنا جیون بڑے شان و شوقت کے ساتھ جیتے ہیں لیکن جیون بھر آپ کو غلط خبریں دیتے رہتے ہیں ایسے پترکاروں کی پہچان آپ کو کر لینی چاہیے